بسم اللہ الرحمن الرحیم کاروان سلطان کربلا جو ہے وہی اس وقت جو ہے وہی یزید کے دربار میں ہے جہاں اپنے ذاکروں سے عالموں سے تاریخ میں دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا کہ اہلِ بیت کو دربار میں داخل کیا گئے وہ دربار یہ وہی دربار ہے سامنے یزید بیٹھا ہوا تھا اس کے جانشین تھے اور آپ نے سنا ہوگا تاریخ میں بھی پڑھا ہوگا کہ ہزار ہاں کرسی نشین کے یہ دربار بھرا ہوا تھا کچھ اور طرف درسیاں تھی وہ سامنے جہاں وہ بیویاں بیٹھے ہوئی تھی اور اس جگہ جہاں وہ سامنے ممبر بناوا ہے وہاں امام سجاد کھڑھ دیا تھے ہاتھوں میں ہتھ کر دیا پیروں میں بے دیا اور گلے میں خاردار توک پڑا ہوا تھا پھر امام نے اس ممبر پہ خطبہ دیا جب امام نے خطبہ دیا تو یزید نے حکم دیا کہ ایسا ہے کہ سجاد کی علی ابن حسین کی آواز کو دبا دیا جائے تو اس لیے جو ہے وہ آزان بلانا چکے وہ آزان جو سات آزانیں ہوتی ہیں وہ ابھی تک موجود ہے اس کی سنت ہے تو لیکن جو ہے جب آزان کے اندر محمد الرسول اللہ کا نام آیا تو امام نے اس ممبر سے تمام لاکھوں کے مجمع کی درمیان میں کہا کہ یہ یزید تو یہ بتا کہ یہ تیرے جت کا نام ہے یا میرے جت کا نام ہے تو یہاں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اولاد الرسول اب جب یہاں کی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں ہنگامہ سا ہونے لگی آپس میں جو ہے وہ باتیں اچھنے لگی تو یہ دیکھ رہا تھا تو سورہ ان کو جو ہے امام کو اور بیویوں کو اس درمالے سے بکھا لیا پھر خطبہ دیا شام کے ٹائم پھر بیٹھا وہ شام کے ٹائم کرسی کے اوپر پھر امام سجاد نے اور جناب زینب نے خطبہ دیا اور تاریخ بتاتی ہے کہ ہنگ جو تھی اس کو معلوم نہیں تھا تو ہنگ کہاں آتی ہے تو انشاءاللہ تعالی وہاں پہ بیان کرونا ہنگ معلوم ہے کہاں کھڑی ہو کیا کے ہنگ یہاں سے جانے کے بعد یہاں پر بی بیوں کے سامنے یہاں کے کھڑی ہو کہاں کہ یزید یہ کیا تھا تھا ہنگ علی رسول کی جائے کیا اور اس نے جو ہے پھر انشاءاللہ میں مجلس میں بیان کرونا تو اس کے بعد جو ہے بی بی نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد جو ہے جب ہنگامہ ہونے لگے ہونے لگا یہاں پہ اور لوگوں نے کہا اس کے بعد جو ہے وہ بی بی کوئر